السلام علیکم ایرون اور بھر مورننگ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید جاتیوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے تو صبح صویرے کا ہو رہا ہے ٹائم اور صبح صویرے تو نہیں ہے البتہ دس گیارہ بچ چکے ہیں تو ابھی جو ہے میں نے اپنے لیے ناشتہ بنایا ہے یہ میں نے بریڈ لی ہے یہ ہے براؤن بریڈ ہے اس کے اندر جو ہیں وہ پمکن سیرز وغیرہ ہیں اور یہ رات کو میں نے بنائی تھی لہوری مٹن کڑاہی تو یہ میں اپنے حزبن کے لیے ساتھ جائے وہ گرم کروں ان کے لیے روٹی بناوں گی یہ سینڈویش بناوں گی بٹ ان کے لیے ساتھ روٹی بلازمی ہے تو یہ ساتھ میں نے سجک لے لی ہے یہ سجک میں نے ٹرکش لادن سے لیے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹری ہوتی ہے یہ پیزا کے بارے کے اوپر میں ڈلتی ہے اور نارملی لوگ کھاتے ہیں اور جو ٹرکش لوگ ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ کھاتے ہیں تو یہ بھی میں نے لے لی ہے یہاں پر میں نے لے لی ہے ٹو ایکب اور یہ ڈش و alarming میں برتن پڑے میں ہیں یہ بھی میں نے بھی نکالنے ہیں جو کے ابھی میں نے نہیں نکالنے ہیں جب ٹائم ملتا ہے دھونے کے لیے لگا دیتے ہیں اس کے بعد نکال بھی تو یہ میں نے جو ہے وہ برےڈ روٹی بیل لیا اور ساتھ میں جوں میں نے برےڈ جو توسٹ کرنے کے لیے رکھ دیا آپ سوچے ہوں گے کہ ٹوسٹر میں کیوں نہیں رکھی تو توسٹر میں اس لئے نہیں رکھی کیونکہ یہ جو میرے پاس توسٹر تھا مجھے پسند نہیں تھا میں نے کسی کو دے دیا یہ جو پین میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ پین میں ایسے بہت بہت جلا ہے پچھلے دنوں میں نے آپ کو لاس ویڈیوز میں بھی دکھایا تھا اور کچھ دن پہلے پھر میں اس کو جلتا ہوا چھوڑ کے چلے گی اور رہی سے ہی کسر نکل گی میں ویسے نورملی توسٹ کرنے کے لئے بٹر یوز کرتی ہوں لیکن آج جو بٹر ختم ہو گیا اس لئے مجھے ایک آئل сдroom کا ڈوپ ڈالنا پڑا اور پھر میں ایگ بھی سکھ کے اندر فرائے کر لیتی ہوں ôil سے مجھے لگتا ہے کہ ایک چپک جاتا ہے اور بٹر سے ایک وہ ساتھ میں چپکتا نہیں ہے اور سی اچھے سے فرائے ہو جاتا ہے تو آئلی بھی نہیں ہوتا یہ میری بیٹی بھی ساتھ میں سکھ میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو ساتھ میں کھلا رہی ہوں کہ یہ میری بغیر رہتی نہیں ہے پھر اس کو ساتھ میں کچھن میں ڈال کے اس مرے آتے ہوں تو یہ بیٹی بھی سکھ کر لی ہے اور ساتھ ہمارے ایک ب جو آلموسٹ فرائے ہو چکے ہیں اور ابھی دیکھ کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ تھوڑی چپکے میں ہیں اور یہ چپک چکے ہیں اور یہ سجوک میں نے لیا اور ساتھ موزریلا پڑی تھی میں نے کہا چلے میں اپنے والے سینڈویچ میں جب موزریلا بھی آئٹ کرلوں گی اور بٹر سے یہ ہوتا ہے کہ ایک دم جو ہے نا ایک آپ کا فوراں جو آپ اس کو پلٹ سکتے ہو چپکتا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ میں نے جو ایک فرائے کر رہی ہے ساتھ میں نے سجوک بھی ڈال دیا میں نے اور آئل نہیں ڈالا کیونکہ سجوک آئل کے در سرائر کرنے کی ضرورت نہیں یہ ویسے گرم پین میں جو ہے وہ کھو جاتی ہے ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ جیسے صرف خالی گرم پین میں ڈال دیں لیکن ہلکا سا جو اس کو گریز کرنا پڑتا ہے تو یہ میں نے باقی بھی جو سجوک کی پیسز ڈال دیا ایک میں نے سینڈویچ میں تقیباً تین جو سجوک کی پیسز ڈال دیا تو اس والے پیک کے اندرہ شاید ایسے ہی اسمبل کر دوں گی تو پھر میں نے کو دیکھوں کہ کسی اور پلیٹ میں ٹرانسفر کرلوں گی اسی میں کافی کو بریڈ میں نے ٹوست کیا ہے تو اسے جیسے نا یہ بریڈ ٹوستر میں زیادہ اچھی ٹوست ہوتی ہے پین وغیرہ میں زیادہ اچھی ٹوست نہیں ہوتی تو یہ میں نے چائے بھی رکھ دی ہے اور میں نے اپنے چائے میں شوگر ایڈ نہیں کیا اپنے ہزبن کی ایڈ چائے میں جو شوگر ایڈ کی میں نے کڑائی بھی گرم کر لی ساتھ میں ہماری آگئی تی ساتھ میں ہمارے سینڈویچز آگئے اور یہ میں آپ کو باہر کا سماؤں بھی دیکھاتی ہوں دھوپ نکلی گیا آج بہت ہی زیادہ پیاری میں نے کرٹنز بھی چینڈ کرنے ہیں جو کہ آج میں نے وائس آور کری ہوں دو تین دن بعد تو میں نے کرٹنز بھی چینڈ کر دی یہ ہم لوگ آگئے وائب لنگن وائب لنگن جو ہماری نزید کے ایک سٹرٹ ہے تو آپ دیکھیں سٹرٹ جو ہے وہ سیٹی کو کہتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ موسم کس قدر پیار ہے اور لوگ بیٹھے ہیں وہ یہاں پر آئس کرم کھا رہے ہیں سورج نکلا ہوا ہے اور یہ میں آپ کو دکھاتے ہوں سٹرٹ میٹی ہے اور یہاں پر سائیڈ پک جگہ ہیں یہاں پر اکثر ہم بریکفرس کرنے کے لئے آتے ہیں تو یہ سٹرٹ میٹی کا درمیانی حصہ ہے یہاں پر آپ کو کچھ کپڑوں کے دکانے مل جائیں گی آپ کو جو ہے وہ آپ نے گروسری کرنے یا کراکی کرنے یا کچھ بھی کرنے آپ کو یہاں پر تقریباً ہر چیز آویلیبل ہے یہ یہاں بیس میں میں بھی ہیں یہ اوپر والے حصے میں بھی ہیں گراؤن فلور پر ہر جگہ جو ہے نا مختلف قسم کی شاپس ہیں یہاں پر ایک کافی مہنگا سٹور رہا ہے یہاں پر سیل لگی ہوئی اور سیل میں بھی یہ بہت ہی زیادہ مہنگی چیزیں ہیں یہ میں آپ کو دکھوں یہ والی سویٹر کافی اچھا تھا لیکن یہ میرے سائز کا نہیں تھا یہ ایک بلیک آگیا جہن جہے سے یہ صرف آف وائٹ والے مجھے پسند آیا تھا باقی نہیں آئے تھے یہ یہاں پر بھی سیل لگی ہوئی ہے لیکن سیل نام کی ہے بہت مہنگی چیزیں تھیں تو ابھی میں کیمرہ سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں یہ ایک نیا جوڑا جا رہا ہے شادی شادہ مجھے بھولنا وہ ویڈیو بنانا بھول گئی سامنے سے نیا نویلا دھولا جا رہا تھا ساتھ ان کی فیملی تھی یہ ساتھ فارو کا کتا ہے ان کا کتا نہیں ہے تو یہ شادہ بھی بریکفرسٹ وغیرہ کرنے جا رہے ہیں یا یہ رات ہوس جا رہے ہیں شادی کرنے کے تو ابھی ہم لوگ آگئے ہیں کہ ہم ڈی ایم کیوں آئے ہیں 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 اور میرا حسن بول نہیں رہتے ہیں ہن سرے تو اس کو باتا تھا کہ یہ ویڈیو بنا رہی ہے تو ڈی ایم جا ہم نے میرا فیورٹ مارٹ ہے روزمن بی ڈی ایم بی ڈی ایم بی یہ ہے کہ میک اپ وغیرہ ایسا تک آپ کو بہت اچھی مل جاتی ہیں بچوں کی چیزیں چھوٹی بچے پر ٹوکن لے کر کھڑی بھی ہے یہاں پر بچوں کے لئے الگ الگ جو تھیں یہاں پر پرفیوم کا سیکشن آگیا اور ابھی ہم دیکھتے جا رہے ہیں یہاں سے میں ایک میرر لے کے گئی تھی اپنے لئے بہت ہی پیارا سا یہ باڈی سپنچ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں بہت اچھے اچھے میں نے کہہ لیا تھا یہاں سے میں نے لیا تھے فیس ماسک لیا تھے منسا کی کچھ چیزیں نہیں تھیں میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی جاتی ہوں میں زیادہ روپ نہیں سکی یہاں پر پڑے ہوئے تھے منسا کے لئے جام فورمولا ملک لیا تھا میں نے ماسک یہاں سے ہی لے کہ میں رکھ کے چلی گئی تھی سائیڈ پی اور اتفاق سے وہ وہی پہ پڑے ہوئے تھے اور واپسی میں نے اٹھا لیا تھے یہاں سے میں نے یہ سیرم آئی ماسک لیا انڈر آئیز کے نیچے رکھنے کے لئے یہ والنگو میں نے بھی آپ کو اٹھا دکھانے والا تھے بہت میں نے نہیں دکھایا یہ میں نے دو لیا تھے چار پانچ میں نے سیرم شیٹس ماسک لیا تھے فیس کے لئے یہ اٹھا سیدھا کیمرہ ہوں کیا چل رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا چلیں میں اس کو سیدھا کر دوں گی تو یہ ہم ابھی آپ کو دکھاتے جا رہے ہیں یہ ہم لوگ آگے آتے گئے آتے گئے آتے گئے ہم لوگ جا رہے ہیں بچوں والے سیکچن میں یہاں آگئے میرے میاں ادھر ڈی ایم کی جو ایک لڑکی ہیں جو سیلز گرلز ہوتی ہیں ان سے میرے میاں پوچھ رہے ہیں میلز کے بارے میں بچوں کے لئے کون سا جو دودھ اچھا ہے تو وہ ان کو سیجسٹ کر رہی ہے اور میں یہاں پر آپ کو یہ بچوں کا سارا سامان دکھا رہی ہوں کہ یہاں پر بچوں کی ڈائیٹ کس قدر اچھی ہوتی ہے آپ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں نوالا پکڑا دیتے ہیں یہ ایک سیری لائکی میں نے سنا ہے لیکن یہاں بچوں کی پراپر ڈائیٹ ہے جس میں آپ کو فروٹ کی پیوری ملے گی فش کی میٹ کی ہر چیز کی میٹ تو خیر ہم لوگ یہاں سے بچوں کے لئے نہیں لے سکتے کیونکہ ہم لوگ حلال میٹ کھاتے ہیں اور ان کے اندر شوائن وغیرہ مطلب سور کا گوشت بھی ہوتا ہے دوسری تیزیں چیزیں ہوتی ہیں اس لئے ہم اس طرح کی نہیں لے سکتے البتہ باقی جو فش وغیرہ ہے فوٹس ہیں جس میں دالیں وغیرہ ہیں جس میں پاستہ اور کافی چیزیں ہم لوگ لیں گے اس نے ہمیں سجیسٹ کیا کہ آپ لوگ کوئی بھی دودھ لے لیں لیکن اس نے ہمیں مشرط دیا کہ آپ بیوہ جو ہے مت لیں جس کا میں نے نیسلے کا آپ کو دکھایا تھا تو یہاں پر اچھی 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 قوالٹی کی دودھ پڑے ہوئے تھے تو ہم لوگوں نے کون سالیا یہ بھی دکھاتے ہوں یہ ہپ کی چیزیں ہیں ہپ ایک بہت بڑا برینڈ ہے یہ بچوں کے کھانے کا سامان ہے یہ ساری پیوری بنیوی ہے یہ میں آپ کو دکھاتے ہوں ایپل بنانا اور اورس کی ہے اور یہاں پر کیارٹس وغیرہ کی پڑی ہوئی ہے بینز ہیں اور مطلب کافی اچھی قوالٹی ہے اور بچوں کی ہیلتھ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے میرچ بیٹی کی جو نرس آتی ہے میں پہلے ایک بار آتی تھی لیکن ابھی وہ دو مانت کے بعد ایک مانت کے بعد وزٹ کرتی ہے تو مجھے سجیس کرتے ہیں یہ اس اس طرح کی چیزیں بچوں کو دینی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کتنا اچھا سٹم ہے یہاں پر آپ نے بچوں کو پیمپر چین کر سکتے ہیں اس کے کپڑے چین کر سکتے ہیں لوشن، کیمز وغیرہ یہ سائٹ پر جو ماں بچوں کو فیڈ کرواتے ہیں وہ فیڈ بھی کروا سکتے ہیں اور یہ کتنا اچھا چیز ہے مجھے بہت اچھی لگے میں کافی بار آئی ہوں لیکن آج فرس ٹام میڈ نظر پڑی ہم لوگ نے اس کے لئے آپٹر مل لیا ہے منسا کے لئے میں نے فیڈر لیا ہے اس کی شاور جیل وغیرہ ختم ہو گئے ختم ہونے والی تھی میں نے کہا چلو اس کے لئے لے لوں میں جب آتا ہوں اس کے لئے ایک فیڈر لے لیتا ہوں کیونکہ میں نے اس کے پرانے جتنے بھی ساٹھ کے پچاس ایک فیڈر پڑے ہیں میں سارے پھینکنے وہ کافی یوز ہو چکے دو تین مہینے ہو چکے ہیں تو اب ہم ایک چائنیز ریسٹرنٹ پر آگے اس پر ہم پہلے بھی آئے ہوئے تھے اور یہاں کا کھانا آج تو میں ان کو چائنیز بولتے ہوئے دیکھا تو میں جو روٹی آگے میرے دل کو کچھ ہوگا اور میرے میاں کہا تھا آج ان کے نوڈلز نہیں چھے میں نے کہا آپ برائیاں کر لیں اور میرا پھر کھانے کا دل نہیں کیا تو یہ ہم وہ گھر جا رہے تھے تو ادھر سے نوڈلز کھائے نہیں بس تھوڑے بچائے دی تھوڑے سی کھائے تھے ہم لوگوں نے کہیں جانا تھا وہاں جا کر جو ہم لوگوں نے کھانا کھایا راکھ میں نے پیزا کھایا سوڑے میں ویڈیو بنانا بھول گئی آپ لوگوں کے لئے تو ابھی جو ہم لوگ رکے میں ہیں ادھر اور ابھی ہماری گاڑی چلنے والی ہے تو یہاں پر جو میرے میاں مبائر کے ساتھ لا گیا اور پیچھے کہ اس نے ہارن بجایا ابھی یہاں سے رہے تھے ہارن بجایا یہاں پر جو ہارن جا ہے وہ وارننگ سگنل کے طور پر بجایا جاتا ہے اور بس ان کو جو ایک وارننگ مل گئی ہے بھئی گھر چلایا تو بتی جو ہری ہو گئی ہے تو بس یہ تھا مراج کا ولوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا اور بس ایسے ہی ہے آج کل موسم چینج ہو رہا ہے تو میں گھر سے باہر جاتی ہوں واغ وغیرہ کرنے کے لئے تو سوچتی ہوں ولوگ بناؤں لیکن بیوی کے ساتھ تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو یہ کھایا میں نے رات کو پیزا بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہ تھا آج کل لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس لوگ میں اللہ حافظ